اسلام علیکم اوپن مائک کیف میں ویلکم بیک اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروبا ناظرین پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے اور ہماری حکومت سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کے بارے میں سوٹ رہی ہے اب مزید ہماری اکانومی پہ کیا اثر ہوگا اس کا یہ جانیں گے آج کے شو میں ہمارے پینلس سے ہمارے ریسرچر سے اور دمی میزم سے آئے وے کچھ گیس سے آپ سب کو اسلام لیکھیں والاکم سلام مازموز کتے نے تو اڈیس آ رہے ہیں دی لام ٹان ہو گیا تو بارہ پائے نا ایف اے جے کی کرنے گیا نہیں اسی کوشش نہیں لینا اچھا اے جیو جی پاؤنڈی نہیں دیتا موو تھا لاملی دیتا ہے بھائی تو اڈا کتے سب کو پوچھیں آپ کو اپنا کدھر ہے میرا تھے پچھلے سال تھا ہے گھانا یہ کیوں خاموش بیٹھے بھائی صاحب یہ شادی آدم یہ وہ رمجم والے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ یاسر امتیاز میں کیوں ہے یاسر امتیاز نو سر پھر وہی لوگ ڈاؤن اور شادی ہال وہی دس پہ تک کتنے ایڈوانس آئیں سر مجھے بتائیں میں کیا کروں دس مجھے کا کٹ آف ٹائم تو کرونوں سے پہلے بھی تھا سر اس کے علاوہ ایس سو پیس جو ہے نا وہ بہت خوفناک ہیں بجا آپ اندیاں تو اتے کٹ نہیں ہو سکتا بھائی ایک سیڑ چھاڑکے تھے ایک بینا پر آتی جا جو فیزیبلیٹی پلان بنا رکھا ہے وہ پانچ سو کے حساب سے ہوتا ہے آپ لوگ کی تو چاندی ہونے والی ہے جو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے دھیاڑیاں لگائیں تھی اب پھر آپ وہی کریں گے یہ نرس آپ کے ساتھ ہے یہ تم نے کہاں سے سنے نا مبائل تھے تڑا شو بیکھی تھا بڑا اچھا آپ بتائیے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ساری یہ خوش ہے نا میں تو پریشان ہو کیسز بڑھ گئے ہمارے پاس تو وہ سہولتی ہی نہیں ہے کیا ہوگا لوگ مان ہی نہیں رہے کہ کرونا ہے خالی ان کے نہیں میں ان کے حوالے سے بھی بات ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے بس یہ سمجھاوے اتنے بجے کا ٹائم ہے اس سے پہلے کر لیں اس کے بعد سبہ زادہ ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگوں کی صحت کے لیے ہم کر رہے ہیں کس طرح پہلی ویو آئی تھی اور اب سیکنڈ بہت سویر ہو سکتی ہے بکیز بھی دو ناٹ ہاف سٹڈیز ہمیں نہیں پتہ میوٹیٹ ہو کر آ رہے ہیں ہمارے پاس بیسک فیسیلٹیز نہیں ہیں میڈیکل سٹاف کو اسی طرح سے نہ ہمیں پی پیز آویلیبل ہیں نہ ہمیں ماسک آویلیبل ہیں ہم اندازے کے ساتھ ایکسریز آ رہے ہیں ان میں چینجز دیکھ کے پریڈک کر کے بتاتے ہیں بکیز ٹیسٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے وی آف ٹو گو فور دہ انیشل سمٹمز بٹ کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں اور لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں بہت اچھا ایک تو چیز ہے کہ پکڑ لینا چاہیے ان کو آریسٹ کرنا چاہیے جو ماسک نہیں لگاتے لیکن اس کی اہمیت تو سمجھیں کہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں سپینش فلو کے وقت بھی سیکنڈ ویو جو تھی وہ پہلی ویو سے بہت زیادہ خطرناک تھی بہت زیادہ خطرناک تھی پانس کروڑ بندہ لگا گیا تھا اصل امواد اس وقت ہوئی تھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان سی اوسی کہہ رہا ہے کہ آپ نے بغیر ماسک کے گھر سے بار نہیں نکلنا تو آپ نے بغیر ماسک کے گھر سے بار نہیں نکلنا آپ نے پہلے جتنی احتیاط کی تو یہ کنٹرول میں آیا تھا اس کے بغیر نہیں آسکتا کنٹرول میں فیسلیٹیز کبھی اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ سرچ کو مینج کریں یہ نہیں ہو سکتا تیزی سے جو ہے کیسز بڑھ رہے ہوں اور اس کو آپ جو ہے سنبھال سکیں وہ نہیں سنبھال سکیں امریکہ نہیں سنبھال سکا تو ہم کہاں سے سنبھالیں گے بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں آپ سمجھیں اپنی ذمہواری کو سمجھیں آپ دکان چلاتے ہوں آپ کوئی ریسٹران چلاتے ہوں آپ کوئی شادی آل چلاتے ہوں آپ گھر سے باہر نکلیں کہیں جا رہے ہوں لوگوں سے مل رہے ہوں شادی بیعہ پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ نمبرز کم کرنے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیزیں سمجھیں اور اس کے ساتھ سکولز کالجز ہم ان کو کھلا رکھیں بچوں کو آنے دیں کیا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ تو ہم نے ایکزامپل ایڈیویلپ کنٹری کی کہ انگلینڈ میں ٹیر ٹو ہے سب جگہوں پہ مجوریٹی کے اوپر تو وہاں سے ہی دیکھ لیں وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اور پھر وہی بات ہے کہ ہماری ایکانومی میں وہ سکت نہیں ہے کہ ہم فل لاکڈاون کی طرف جائیں ہمیں سمارٹ لاکڈاون ہی کرنا پڑے گا ہر شخص کو ہر شہری کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری ذمہ باری کیا ہے اور ولنٹریلی ولنٹریلی کریں یہ ایک طرح کا امتحان ہے آپ کا رضاکارانہ طور پہ آپ اس کو نیشنل انٹرسٹ سمجھ لیتے ہیں یہ ڈیوٹی کالز ہے صرف انہی کی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے میری آپ کی ہم سب کی ہونی چاہیے کم از کم آپ جب سڑک پہ نکلیں تو ایک رول موڈل کے طور پہ کہ آپ ایک پڑے لکھے خوشگوار شخصیت ہیں آپ لگا کر جائیں اچھی بات ہے اور پھر وہی بات ہے کہ ہماری ایکانومی میں وہ سکت نہیں ہے کہ ہم فل لاکڈاون کی طرف جائیں ہمیں سمارٹ لاکڈاون ہی کرنا پڑے گا ہمارا چھوڑے مغربی ممالک کی معیشت کو دیکھیں ہم یہ کوویٹ نائنٹین کے بعد کس پورے طریقے سے کسابزاری آئی ہے ریسیشن آئی ہے ابھی خاص طور پر دوسری لہر کے بعد فرانس جیسے ممالک میں جب رات کو وہاں کرفیو لگ رہا ہے حالانکہ ہمارے مقابلے میں وہاں کے ہیلتھ سٹرکٹر جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں پورا ویلفیر کنسپٹ ہے تو ہم تو سر اس حوالے سے بلکل تیار ہی نہیں ہے اور ابھی خطرے کا ظاہر کیا جا رہا ہے ڈبلی اے چو کی طرف سے بھی کہ موسم سرما میں یہ کوویٹ نائنٹین کس رخ میں آتا ہے بلکل کس طریقے سے آتا ہے کیا پہلے زیادہ شدت سے آتا ہے یا کم شدت سے آتا ہے تو ابھی سب سے بڑا خطرہ ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ کیونکہ موسم بدل رہا ہے ویسے ہی پچھلے تین چار ہفتوں میں وائرل فلو جو ہے وہ پھیل رہا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے پہلے جب آفتاب بیمار ہوئے تھے جو اس کے بعد انہوں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ تین چیزیں جو بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے نا وہ یہ کہ آپ نے اپنی قوت مدافعت بڑھانی ہے آپ نے خوراک اپنی جو ہے اس کو آپ نے صحیح رکھنا ہے آپ نے جو ہے نیسیسری پریکاوشنز لینی ہے اور ذین یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کی یہاں سے آپ نے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے پھر وہی بات ہے کہ ڈرنا نہیں یہ لڑنا ہے لڑنے کے لیے اکل استعمال کرنی ہے بلکل سر پہلے ہو گیا انہوں نے دوبارہ پھیر ہو سکتا ہم نے نہیں پتا کہ جو انٹی بارڈیز ہیں وہ منٹس کے لیے ہیں یارز کے لیے ہیں لائف ٹائم ہے بلکل دوسری بات یہ کہ اس کا میوٹنٹس کتنے اس وقت موجود ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کس شکل میں ہیں تو ابھی سٹیڈیز کمپلیٹ نہیں ہیں میں اس خوش خیالی میں ہوں کہ اب نہیں ہوگا تاہم مجھے احتیاط کرنے میں کبتہ نہیں شیئر سراؤنڈ لگا یہ اب نہیں ہوگا کرونا اب نہیں ہوگا یہ کچھ دن بعد میں ہوگا گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگا یعنی یہ پٹھے سے انو صدا کرتا کیا کہنا ایف اے جی صاحب سکول بچیاں دے نا دکی کرنا اے بھی سوچنا پائے گا بچیاں دوسری سکول کے لیے پہ جو سوچنا پر ہی اندی یہی سویرے یقین کا رکھا جا تھرو آیا اے بھی کلے دی پر ہی اندی تا نمتہ کیوں اس کا کیا مطلب یہ تین پر آنے ماشاءاللہ اور آٹھ آٹھ نو نو بچے صاحب دے اوے تا نمتہ لوکی انہاں دے کارنو کی کہیں یا کارگوش ہاؤس اور انہاں دے کروں پاؤنا کھینڈہ بچے نکڑی آؤں گے تین منزلہ کارے نا دا اور تین منزلہ تین پر آنے کے لیے کڑی منزل آسل کیتی یعنی کہ تھلے آرے دے آٹھ نے اترے انہیں غصے ہی داس کیتے تھے ایفیس جی صاحب ایک مسئلہ حال کر دیو ہاں انجھے تو بچے گئے نا میرے سکول وہ کہتے ہیں جنہیں پچھے چھٹیاں کیتے ہیں جنہیں بھی نہیں انہیں پہے لے گیا ہو لیے سکول نہ ہو اے دولم نہیں یہ شکست ہے ہماری حکومت کی پچھلی دفعہ بھی فسٹ ویو پہ بھی ہم نے کہا سیکنڈ پہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے اس کی تھرڈ ویو بھی ہوئی ہم یہی کہتے رہیں گے کہ اگر یہ حکومت ان لوگوں کا قبلہ درست کر دے تو بہت سارے کام از خود ہو جائیں گے سر اس پہ پرائیوٹ سکول والوں کا موقف پھر گئے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ٹیچرز کو تنخواہیں دینی میں انہوں نے کہا عدے لے لوگ کہتے ہیں نہیں پا جی عدے نہیں لے رہے ہیں اس کا حل ہے کٹس لگائیں 50% کٹس ٹریٹ اوے تنخواہوں پہ لگ جائیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے لوگوں کو سیک کرنے سے بہتر ہے صرف فی میں کٹ ہوتی نہیں ہوئی فی پوری جا رہی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں رول آف تھم بنا لیں 50% کٹ کا کیوں جناب ملکل نہ ہونے سے تو بہتر ہے سر پھر افرات زر میں بھی 50% کٹ لگنا چاہیے لگنا چاہیے کیوں نہیں لگنا چاہیے سوال ہے کہ کیوں نہیں لگنا چاہیے چین ریاکشن ہے یہ اس میں ہر پرد کا حصہ ڈلنا چاہیے جہاں سے ہم خریدداری کرتے ہیں اگر اس نے نہیں عویزہ کیا ہوا جو ریٹ لسٹ ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہو تو ہم کیوں نہیں بولتے ہم کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھاتے لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے میں نے آج صبح منڈی سے جا کے سبزیاں خریدی ہیں منڈی خالی تھی سبزیاں تھی ہی نہیں وہ ترسیل کا ایشو ہے ترسیل کا ایشو ہے منڈی میں جہاں پر قیمت جو ہے وہ فکسٹ ہے وہاں پر ایک سے دوسرا جو ہے اس کی قیمت میں فرق تھا بیس بیس تیس تیس فیصد کا فرق تھا منڈی صاحب انڈیا میں پہلی ویو میں ہی بہت زیادہ بابا پہلی بھی ہے ان کے نمبر تو ملینز میں چلے گئے ہیں جی آسر اس کا تھوڑا سا اگر ہم سیاسی پہلو دیکھیں تو عمران خان کی حکومت کا یہ دعوی بھی ہے کہ ان کی پالسیز کے باعث جس کو یہ سمارٹ لاکڈاؤن کہا گیا یا مایکرو لاکڈاؤن کہا گیا اس کے باعث انڈیا جو بلکل وہ ریجن میں ختم ایکس ہے ابو ہوا بھی ایکس ہی ہے خاص طور پر نارتھ اور سنٹر انڈیا کی وہاں پر ہمارے مقابلے میں دس گنا سے زیادہ یہ ریشو رہی ہے پچھلے چار پانچ ملے سے اگر ہم دیکھیں اور اس میں جو اکثر مبصرین ہیں خود وی اچو کے کئی عددار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں مودی کی پالسی کا بڑا مل دخل ہے کہ مودی نے چار گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر چار یا قلبن پانچ گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر پورے انڈیا انڈیا ایسے ملک میں کہ جہاں تیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس چھت بھی نہیں ہے وہاں یہ اعلان کر دیا لاکڈاؤن ہونے والا ہے پورے انڈیا لاکڈاؤن ہونے والا ہے تو اس سے ہوا یہ کہ اربن علاقوں پر کام کرنے والا جو دھڑی دھار مزدور تھا جب وہ واپس گئے اپنے دھاتوں میں گاؤں دھات سے ساتھ ساتھ سو کلومیٹر چل کر گئے چل کر گیا رستے میں ڈیتھ ہوئی ہیں رستے میں ڈیتھ ہوئی فیملیز کی فیملیز وہاں اس لکے کو صحیح طریقے سے ٹریٹنگ کیا گیا انڈیا میں ایڈا بندہ ہی شراب جو بھڑی ہے نا پاوری لا گئے موہ سونگنا بندہی ایک دواری پاوری تو ٹیک بھی پیا کیونکہ انہیں سونگیا آگوں تو بھائی لتھی تھی جس بندے کی تم بات کر رہے ہو نا سگرٹ بھی نہیں پیتا اے شریف آدمیہ جنہ آپ پڑھیا لکھیا تو پھر اس کی مثال نہ نہ دو سارے واہد ہی لمبا نہیں شہر بڑے بڑے لمبے بندے پچھلے مینے میں میر مکام نو پڑھا لگا ہی میر مکام نو پڑھا لگا انہیں نو پڑھ لے اور انہیں کنی دنے نو پڑھ گیا اس طرح کی تھی رکھیا ایک بات تو بتائیں بھائی جان یا بھائی جان کہلا یا بات پہنچلا بھائی جان کہلا یا بات پہنچلا بھائی جان کہی ایک گالدہ جواب تے دیو اچھا یہ بتائیں ہماری بات تو کوئی نہیں سن رہا تو آپ کیسے اب سمجھائیں گے لوگوں کو تسی موسن ہے گے یو یقین کرو تسی ہیرو ہے اس ملک دے اور ترانہ تاڑھلی بڑھے ہی ہم کو تم سے پیار ہے دیکھو کنہ چلیا ہے یہ دیا ہے نا حرکت آنڈی ہمیں تین باری سسپینڈ ہو چکیا حرکت اس کی سسپینڈ تم ہوتے ہو سر سٹارٹ ایک آردہ فنشنگ بات چو میں کرنا آئید کی ساڑھیاں تنہاں نہیں بتائیاں ہی ڈیوٹی بھی بہت کیتی ہے تمہیں ضرورت نہیں تمہیں چاہیے تم تنخواہیں دیا کرو پائے ناسی اٹھے بھی نور ہوتی جہانگیر دے بچے نہیں ہے گے اسی سانو کی سچے باں بے لیا ساڑھیاں ساڑھیاں بے الکول ساڑھیاں ساڑھیاں دیوٹی دیتی ہے کہ ہی ڈیوٹی دیتی ہے ساری عمر گھٹھان چوب دا رہا نہیں تو گھنڈیریاں کیوں نہیں خریدتا وہ ہی کوتے خرید نہیں گھٹھے کیا ہوتی ہے پورے پاکستان دیاں ایک اوری چیزاں مگا کے نا انہوں تو سمجھاؤ ایک دن کہتی مروض کیا یہ گھٹھے ہیں نہیں واقعی گھٹھ نہیں پتا جب گھنڈیریاں کر رہے ہوتی نا کاٹ رہے ہوتے ہیں تو جو پاڈ ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے جو آئینڈ ہوتا ہے جو جو آئینڈ ہوتا ہے اس کا وہ گھٹ ہوتی ہے وہ تو کوئی نہیں کھاتا نا لیکن جو بیچارے ہیو نوٹس ہیں وہ چند پیسوں میں کافی سے ایک کلو گھٹھیں لے لیتے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں آپ لاہور میں رہتی ہیں یہ پتا آپ کو جی میں لاہور میں رہتی ہوں نہیں پتا یہ چیزیں لیکن یہ گھنڈیریاں یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر گنہ شجابات سے آ رہا ہوتا ہے اور سر ہو بھی تو ہمارے گھروں میں اور گھنڈیری بن کے آ رہا ہوتا ہے آپ صاحب صاحب یہ تو خیر بولتے رہیں گے مجھے ذرا تھوڑا مشورہ دے دیجئے کہ یہ بزنس بند کر کے میں کیا کروں کوئی میڈیکل سور کھول لوں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے ایک دو بڑے عزیز دوست بھی ہیں اس بزنس میں میں آپ کی وساطت سے انہیں بھی مشورہ دوں گا کریں ضرور یہ تو بڑا شاندار کام ہے آپ نے بڑی انویسمنٹ ہیوج انویسمنٹ کر رکھی ہیں عربوں میں جی عربوں میں لیکن آپ یہ کریں جن دنوں یہ لاکڈاؤن والا سلسلہ چل رہا ہے آپ اپنی سکلز کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں دوسری طرف ایک بہت شاندار سروس ہوم ڈیلیوری کی شروع کریں بائیکیے اچھے خاصے آپ بھی ریکروٹ کریں اور آرڈرز لیں فون پہ آرڈرز لیں ادھر ادھر ہمیں کہیں ہم ٹی وی پہ آپ کو آرڈرز لے دیتے ہیں بے شمار ہمارے شوز آپ کو انٹریڈیوز کر دیں گے اور دھڑا دھڑ پھر دو تین ڈیشز بس دو تین ڈیشز تک رکھیے ریم جیم ہوم ڈیلیوری ریم جیم ہوم ڈیلیوری جو مرضی کریں ایڈوانس پھڑے ہیں بھائی ایڈوانسز واپس کر دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت مشکل ہے وہ تو انویسمنٹ ہوگی میں کیسے واپس کروں تو انویسمنٹ واپس کارناک لے ہیں دی میں نے اک تھڑا بنایا انکو کو آ کے لے جیں ایک میں ہال بنایا بھائی وہ اٹھا کے لے جیں یہ ہو سکتا ہے بھے تم نے بھی ایک منٹ لگایا ہے انویسمنٹ یہ نو میں کہا جننے تیرے ویٹر ہیں نا ہوتے کھانا گھونڈ آلے سارے ہاتے چیک ہوڑے جائی دے ٹیسٹ اور ہوتے ٹیسٹ کرا کے پھنے گال جپار پوٹا اور انو سڑکتے کھلا ہوتے منگن اپنے لے بھی تیرے لے بھی سائیکلوجیکل امپیکٹ سٹوڈنٹس کے اوپر جو کہ بہت سارے جساں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو تھراؤوٹ بیچ میں بھی نہیں کھولیں آن لائن کلاسس چلنے ہیں لیکن وہ بچے جو باہر نہیں نکلے گھروں سے پہلے بھی ڈپریشن کا انصر بہت زیادہ سامنے آیا تھا کیا کر سکتے ہیں وہ والدین کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بچوں کے ساتھ ان کو ٹائم گزارنا پڑے گا اور جو پہلی دیو تھی اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوا تھا وہ ماہوں پہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ کیونکہ ان کو جو ہے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا پڑا خاونت بھی جو تھا وہ بھی گھر پہ تھا ان کا کام جو ہے وہ ڈبل ٹریبل کارڈروپل ہو گیا چار گناہ کام ہو گیا دومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو گیا دومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ فرکشن ہوئی نا اس میں جو ٹالرنس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے معاشی مسائل آگئے معاشی مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ فرکشن بڑھ جاتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں اس کا اپوزٹ ایفیکٹ کیوں نہیں ہوتا میں اس پہ بڑا احران ہوتا ہوں کہ آپ ٹونٹی فور سیون ساتھ رہیں وہ انصیت جو مسنگ تھی آپ کی محبت تو ڈبل ہونی چاہیے آپ کو تو میسر ہی نہیں وہ وقت وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تو کرونا کی وجہ سے آپ گھر پہ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں بیوی کے ساتھ نون سٹوپ رہے ہیں گھر پہ اور میرا خیال ہے کہ محبت ملٹیپلائی ہونی چاہیے عادت نہیں ہے اور رویہ یہ دونوں چیزیں اور اس کے علاوہ پھر کوئی وینٹیلیشن بھی نہیں ہے بس گھر میں وہی چیزیں پھر باہر سے جب پریشر آ رہا ہے ایکانومی کار ہے کامپنی جا رہے ہیں ایوریتنگ اس کٹ شورٹ سو وہ سٹریسز جو ہیں دی آر انڈیوسنگ مور دیکھیں جب ایس او پیز کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے تالہ لگا دینا ہے ایسے نہیں ہیں آپ نکلے گھر سے آپ بچوں کے ساتھ پارک میں بھی جا سکتے ہیں آپ چیل قدمی کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ ریلیف جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے آپ نے صرف پرکوشنز لینی ہے آپ نے ماسک کے بغیر باہر نہیں نائنٹی فائی پرسنٹ فرق وہیں پڑ جاتا ہے جہاں آپ ماسک پہنتے ہیں اور آپ پھر سے آن لائن کلچر کی طرف جائیے یہ میٹنگز غیر ضروری ہوتی ہیں یہ جو فیس ٹو فیس میٹنگز ہیں یہ بلکل غیر ضروری ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں ریڈنڈنٹ ہونا چاہیے دنیا بدل چکی ہے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں انڈسٹریز پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ٹرابل پہ بہت بڑا فرق پڑے گا ہسپٹالیٹی پہ بہت بڑا فرق پڑا ہے ریسٹورانٹ پہ ہوتیلز پہ پرابلم تو اس کلاس کا ہے جس کے پاس سبسسٹنس لیول کا ہوتا ہے دھیاڑی دار جو ہے تو دھیاڑی دار کیا کرے بچارہ اس میں آئیڈیال یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو خیرات کریں زیادہ زیادہ کریں اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے کا بھی یہ آئیڈیال موقع ہے کہ دس روپے پہ سات سو اگر روٹین میں آپ کو پروفٹ دیتا ہے نا تو اب سات لاکھ دے گا اور کر کے دیکھ لیں میں تو کر رہا ہوں ایم شور کہ ایسا ہی ہوگا یہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں جن کو روزگار کا مسئلہ ہے آپ کی تو کھلی ڈلی اچھا یہ مجھ سے مانگنے آ رہا تھا میں سمجھا اللہ کے ساتھ کاروبار کی بات کر رہا ہے اور جتنے تم امیر ہو شرم کرو کتنے گھر ہیں تمہارے ٹھیک ٹھیک بتاؤ چاو تھا یہ بڑھن دیا چار گھر پچے کنے گھنائے ہیں اس چار گھر تمہارے اپنے ہیں کہ بھائیوں کے ہیں میرے اپنے ہیں پراہ سالے لگتے ہیں آج کے شو کا وقت ختم ہو انشاءاللہ آپ سے بلکات ہوگی کل تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ